اگر آپ سفید اور چمکدار جت کے وہاں ہیں اور اس مقصد کے لیے آپ کے پاس کافی بجٹ بھی نہیں ہے آپ بزاری عدویات اور نسکے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آج آپ کو ایسا حیران کنٹوٹا بتا رہی ہوں جس کی استعمال سے صرف ایک منٹ میں آپ سفید اور چمکدار جت حاصل کر سکتے ہیں اس نسکے کے بدولت آپ کی رنگت کو امدہ نکھار ملے گا اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹے کے انگیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں جیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ تک یہ بیل آئیکن کو لازمان پیس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے نکھ سکیں اب میں آپ کو نقصہ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹے میں استعمال ہوں اس میں شامی ہے بیکنگ سوڈا کی کھانے کا چمچ اور پانی ہسکے سکیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں بیکنگ سوڈا ڈال کر اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ ایک گارہ سا پیس بن جائیں اب اس پیس کو گوشت کی مدد سے اپنے چیہری پر لگائیں سٹارٹ میں آپ نے ہلکا سا مساعت بھی کرنا ہے صرف ایک منٹ بعد سادہ پانی سے چیہرہ دھونیں اور کوئی سابون یا فیس واش روس نہ کریں بیکنگ سوڈا یعنی میٹھے سوڈے کو سکن کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سکن کو ایک خاص قسم کی چمک عطا کرتا ہے جل کی رنگت نکھاننے کے لیے یہ کوئی پرین ٹونر ہے اس میں ایسے عجزہ پائی جاتے ہیں جو رنگت نکھاننے میں مدددار ثابت ہو گئی بیکنگ سوڈا کے اس جادوی پیس کی وجہ سے سکن بہت نرم و ملائم اور تازہ رہے گا یہ جل کے باریک سراغوں کو بند کرے گا اور رنگت بھی ساف کرے گا بیکنگ سوڈا اور پانی کا یہ امیزنگ مکسچر سکن کو فریش اور خوبصورت بنائے گا سو فرنس اگر آپ کو میرے یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے تمام فرنس کی ساتھ شیئر کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولنے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو دیکھیں